پھر تمہیں بغداد بھی جانے میں آئے گا تب ہی تو بغداد والا سمجھ میں آئے گا اللہ اللہ اکبر میرے نبی کی محفل سجیئے ایک غلام بیٹھے ہیں آقا کے کوئی سارے اکسے آبا ایک سارے اکسے آبی داری سفید گڑاپا ہے آقا کو دیکھ رہے ہیں سامنے سے دیکھتے دیکھتے آنکھیں برسنے جاتے جاتے ہیں رونے لگے نا وہ پیغمبر جو جانوروں کی آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارہ وارہ کر سکتا وہ صحابی کی آنکھ میں آنسو کیسے گوارہ وارہ سکتا میرے نبی نے فرمایا سلمان رونے کی وجہ کیا تھا ارض کرتے میرے آپا جب سے میں نے اپنے پادریوں سے اپنے مولویوں سے یہ سنا تھا کہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اسی دن سے دھون لگ گئی تھی کہ کاش وہ پیغمبر کا زمانہ مجھے ملے جائے تھا کاقا کی تلاش میں چلتا رہا جس پادری کے پاس رہتا تھا اس کے انتقال کا وقت آیا میں دوسرے کے پاس چلا گیا اس کے انتقال کا وقت آیا میں نے اور آگے کا سفر کیا آقا اکھا ہی مجھے لوگوں نے پکڑ لیا پکڑ کے بازار میں پیچ دیا سرکار آپ کی محبت میں بکتا رہا آپ کی محبت میں بکتا رہا تمنا یہ تھی کاش کوئی مجھے اس شہر میں لے جا کے پیچ دے جس میں نبی آنے والے ہیں کاش کوئی اس شہر میں لے جا کے پیچ دے جس میں عبداللہ کا پیٹا جلوگر ہونے والا ہے آقا سے عرض کرتے ہیں سرکار ایک دن میرے خوشی کی انتہا نہ رہی کس دن مجھے پتا چلا کہ آج جس بازار میں پیچا گیا ہے وہ بازار بھی مدینہ کا ہے جس نے خریدا ہے وہ خریدنے والا بھی مدینہ کا اب بڑی خوشی ہوئی آقا میں بک کے مدینے آ گیا کہتے ہیں سرکار میں نے آپ کا کلمہ کلمہ پڑھ لیا لیکن آج بھی میرے اوپر یہودی کا قبضی جو مجھے خرید کے لائے تھا میں غلاموں سے رشتہ بتا رہا ہوں نبی کی غلاموں سے رشتہ کتنا کہہ گیا ہے فرماتے ہیں آقا جی انہوں نے خریدا تو دل پہ آپ کا قبضہ ہے لیکن جان پہ آج بھی اس کا قبضہ ہے سرکار اس خیال نے رولا دیا کیا میں اسی دنیا سے جاؤں گا یا کوئی مجھے آزاز بھی کرا لے گا میرے نبی فرماتے ہیں سلمان پریشان کیوں ہوتا گئے آج اپنے مالک سے پوچھ کے آنا وہ تجھے پیچے گا کتنی تیمت میں اتنا سننا تھا سلمان فارسی کہتے ہیں آقا مجھے خریدے گا کون میں بھوڑا ہوں کسی کام کا نہیں ہوں بازار میں کوئی کسی قدیمت خریدنے تیار نہ ہوگا میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں سرکار اشاہت فرماتے ہیں سلمان اداس کیوں ہوتا ہے جس کا کوئی خریدار نہیں ہے اس کا اللہ کا بیٹا خریدار ہے جسے کوئی سینے سے نہیں لگائے گا اس کو آمینہ کا لخت الجگر سینے سے لگائے گا اتنا جمع جمع تھا سلمان فارسی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں آقا کے قدموں سے لپڑتے ہیں اور رو کے کہتے ہیں جب تک بھکے نجھے تو کوئی بوسٹا نہ تھا ارے تم نے خریدی ہر آرے آنے ہول کر دی عشق تیرے ست سے جلنے سے چھٹے ستے جو آگ مجھا دے گی وہ آگ لگائی اور پھر کیا ہوا جس کے پیر پیر مگاتے آقا نے جب خریدنے کی بات کی نہ اب اپنے مالک کے پاس دے تو اب ایسے نہیں جا رہے تھے بلکہ اب اس کی نہ چھوڑا سمجھ میں نہیں آیا آپ کے سینہ چھوڑا رفتار بدل کی کیوں خریدنے کی بات کو مصطفیٰ نے کرنے کر آقا نے جو خریدنے کی بات کر لی انداز بدل گیا وہ یہودی دیکھ کے کہنے لگا سلمان آج تو تمہاری رفتار بدلی ہوئی نظر آ رہی کہے جا کے کہنے لگے کہنے لگے کہ مجھے بیچے گا وہ کہنے لگے تجھے کون خریدے گا اس عمر میں اس نے کہا میرا نبی خریدے گا کون خریدے گا کون خریدے گا تم بھی کہہ دو نا میرا نبی کاش مصطفیٰ بنانے کون خریدے گا میرا نبی خریدے گا اتنا جملہ کہانا بڑا خوش ہوا کہنے لگا وہ خریدے ہی گے جن کے گھر میں سات سات دن چولا نہیں جنتا وہ خریدے ہی گے جن کے گھر میں تین دن فاقہ رہتا ہے اپنے دوستوں کو بلا کے کہنے لگا آج مصطفیٰ کو شرمندہ کرنے کا موقع نہیں ہے اسے پتہ نہیں تھا سودا کس سے ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں تھا اسے سودا کس سے ہو رہا ہے کہنے لگا آج موقع شرمندہ کرنے کا اس کے کچھ یار کہنے لگا شرمندہ کیسے کرے گا کہنے لگا قیمت اتنی رکھ دو جو مدینے والا نہ دے سکے اتنی قیمت رکھ دو جو مدینہ والا نہ دے سکے اس نے کہا بیچ ہوگا قیمت بتا جیسی کہا نا قیمت بتا اس نے مشورہ کر کے کہا سنو سلمان ہم تمہیں بیچ دیں گے بدلے میں دھائی سو گرام سونا کتنا یاد بھی کیجئے گا دھائی سو گرام سونا اور دھائی کلو چاندی اور سو درخ خجوروں کے ایسے جد پہ پھل بھی لگا ہو وہ بھی پکا ہو اور جب جانے لگے نا سلمان سن کے وہ کہنے لگا سلمان جا رہے ہو کہا ہاں کہ ایک بات ہو سن لو کہا کونسی کہ یہ قیمت سات دن میں عدا کرنی ہے کتنے دن میں آگے آقا کے پیچھے دوہر کی نماز پڑی اور بیٹھ گئے یوں ایسے کر کے بیٹھے نا میرے نبی نے فرمایا سلمان پوچھا اپنے مالک سے گردن جھکا کے کہتے ہیں آقا ہاں پوچھ کے آیا پھر پھر آقا اس نے قیمت بہت بتائی میرے نبی فرماتے ہیں بتا کتنی قیمت کہتے ہیں آقا اس نے دھائی سو گرام سونا مانگا دھائی کلو چاندی مانگی ہے سرکار سو پیوٹ جوروں کے مانگے جن پہ پھر پھر لگا ہو وہ بھی پکا ہو اور مدد سات دن کی دیئے میرے نبی مسکرائے فرمایا نبی نے سلمان بس اتنی سی قیمت لگائی ہے اسے بس اتنی سی قیمت اس نے لگائی ہے سلمان کتنا سنتے ہیں مسکرانے لگ جاتے ہیں اب سمجھتے ہیں اب بھکنے کا دن آ گیا ہے ہم مصطفیٰ خریدیں گے کہتے ہیں آقا صرف قیمت اتنی نہیں لگائی اس نے صرف سات دن کا ٹائم بھی دیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں قیمت میں چیزیں کتنی مانگی ہیں کہا تین چیزیں دن کتنے ہیں کہا سات دن ہیں مصطفیٰ مسکرائے فرماتے ہیں چیزیں دن ہیں تین ہیں دن سات ہیں اب چار دن زیادہ ہیں سلمان ترے سودے کے لیے تین دن کافی ہیں ترے سودے کے لیے تین دن کافی ہیں اتنا چملہ ارشاد فرمایا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے چار دن گزر گئے جب پانچوہ دن آیا سلمان نماز پڑھ کے آقا کی بارکا میں پیٹھ جاتے ہیں عرض کرتے ہیں سرکار چار دن گزر چکے ہیں ایک دن رہ گئے تین دن رہ گئے ہیں چیزیں بھی دین ہیں آقا بھی ایک بھی قیمت نہیں دی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں سلمان اداس کیوں ہو گئے اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں ہاتھ میں انڈا لے کر کے آئے آقا کی بارکا میں پیش کیا میرے نبی نے انڈا ہاتھ میں لیا ارشاد فرماتے ہیں سلمان چل آج تیرا کام کر دیتے ہیں اٹھ کے کھلا ہو سلمان کھڑے ہوئے ہیں مصطفیٰ نے کہا دامت پھیلا سلمان نے دامت پھیلایا آقا نے انڈا رکھ دیا ارشاد فرماتے ہیں جا یہودی کے پاس لے کے چلا جا اور اسے پتا نہ مت لے کے کیا آیا ہے اگر وہ یہ پوچھے کیا لایا ہے تو کہہ دے خود دیکھ لے رہا اتنا سننا تھا سلمان چلنے لگے اب غور سے سننا وہ صحابی تھے وہاں بھی نہیں تھے آقا نے انڈا دیا یہ نقی کہا تھا آقا انڈا دے رکھ دے قیمت سونے کی وطا رکھ دے گردن چھکا کے چلے آئے جب یہودی نے دیکھا ہے سلمان کچھ لائے آگے بڑھ کے کہتا ہے سلمان کیا لائے کہا تیری قیمت لائے کہا ہے کیا کہا خود دیکھ لے اس نے جب کھول کے دیکھا تھا تو انڈا نہیں تھا بلکہ گود میں ڈائی سو گیا کہ سونا نہ جھو بولو ذرا سرحان اللہ اور زور سے بول دو آج جلام بک رہا ہے مدینے والا مصطفیٰ خرید آقا خرید رہے ایسے کر کے کہنے لگا یار غلطی ہو گئی اس کے ساتھی کہنے لگے کیا بولے بہت کم مانگ لیا بہت کم مانگ لیا تھا پھر پھر کچھ زادہ ہی مانگ لیتے سلمان مسکرہ کے کہتے ہیں ترہ ارادہ کتنے میں وہ کہنے لگا دس پانچ کلو مانگ لیتا تو کام ہو جاتا آپ مسکرہ کے کہتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے سودا کس سے ہو گیا ہے دس پانچ کی بات کرتا اگر کنٹلو بھی مانگتا تو تیرا دامن چھوٹا پڑ جاتا ان کے خزانے میں کبھی نہیں آسکتا اب بات پر چاندی کی رہ گئی ہے دائی کلو چاندی وہ کہاں سے لائیں گے اللہ اللہ مالی کے کونین ہیں کو پاس کسلتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں ہم نے محبت ان سے کی ہے جن کی یاریاں چھوٹی نہیں ہوتی جن کی یاریاں یہاں ہاتھ پکڑتے تو جنت میں جاکے چھوڑاتے ہیں لائے بارت بادو سنبی کے جلسے میں بیٹھے ہو جس نے کبھی کسی سے کچھی یاریاں نہیں ہے جس سے بھی یاریاں ہے پکی یاریاں کیسی کیسی پکی یاریاں آری ہے دن آگیا چھتا کونسا چھتا دن آگیا کہنے لگے آگا چھتا دن آگیا ایک کی چیز گئی ہے آج کوئی کچھ لے کے بھی نہیں آیا مصطفیٰ فرماتی پریشان کیوں ہوتے ہو جاؤ دامن میں مٹی بھر کے لے آو بولنا پڑے گا یار بات اچھی لگے تو بولی آنکھ مٹی بھر کے لے آو گئی گئی دامن لگایا مٹی بھری بھری صاحب لے کے چلے آیا آنکھ نے یوں ہاتھ لگایا لے کے چلا جا ابھی مانداری سے بتانا کمیٹی والوں تم نے بھی سنا تم نے بھی سنا وہ تول کے لائے تاہیت اندازی تھی آئی کلو سے کم بھی ہو سکتی زیادہ بھی ہو سکتی لیکن مزہ دیکھو گئے نہ دیکھے یوں چادر میں گٹھی باندھ کے کہنے لگا لگتا ہے چانجی بھی لے کے آ رہا ہے لگتا ہے چانجی بھی لے آیا سلمان گئے نہ کیا لائے کہ خود کھول کے دیکھے اتنے کھول کے دیکھے نبی نے بھری تو مٹی تھی دامن کھولا تو چاندی کا دھیر تھا چاندی کا دھیر تھا کہنے لگا کتنی ہیں کہا تول کے دیکھے تول کے دیکھے حقیدہ دیکھو کتنا پکا یہ بھی کہہ سکتے تول کے نہیں دیا ایسی لے آئے وہاں بھی ہوتا تو کہہ دیتا یار کیا بتاؤں مٹی بھی آئے معاملہ کنی گڑھوڑا نہ ہو جائے بیچ رشتے میں چار لوگوں سے کہتا یار ایسی لے تو کام پٹوانے کے پکے 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 کرے یہ تو ایسی ہے نا یہ تو ہیں یہ ایسے کہنے لگے تول کے دیکھ لے جب تولہ گیا گئے اللہ کی قسم نہ ایک جھٹا کم تھی نہ ایک رتی زیادہ تھی جب تولہ گیا تو جتنا وزن بتایا تھا اتنی چاندی نکل لگی گئے اللہ ہوا ہوا پوری نکلی گئے کہنے لگا لو یہ بھی کام ہو گیا اب بات رہ گئی سو پیڑوں کی وہ کہاں سے آئے گے اس کے یارو نے جیسی اتنا چملہ کہا وہ کہتا کہ یار پیڑوں کی تمہیں فکر ہے مجھے تم سے زیادہ فکر ہو رہی گئے یارو نے کہا پیڑ کہاں سے لائیں گے سو پیڑوں وہ بھی ایسے جن پر خجور بھی لگی ہو اور وہ بھی پکی ہو اس وقت کا تو موسم بھی ایسا ہے کہ خجور کسی پیڑ پر بھی لگی گئے اگر سو پیڑ مل بھی گئے تو خجور کہاں سے لائیں گے اگر خجور لگ بھی گئی تو پکی کہاں سے لائیں گے یہودی کہتا ہے یار تمہیں شک ہے لیکن مجھے یقین ہے جس نے سونا دے دیا ہے وہ خجور کے سو پیڑ بھی آتا کہتا ہے ریاض در لگ رہا ہے اب سلمان گیا ہے اللہ حافظ جب واپس آئے وہ آگیا گیا تھٹائی تھا اثر کی نماز پڑی نہیں نہیں اسی دن واپس آئے اثر کی نماز پڑی ساتھ میں دن کو دینا دینا مانا پورا آکے بیٹھ گئے اسی دن نماز پڑی اثر کی اور ایسے بیٹھ گئے آقا فرماتے ہیں سلمان اب کیا بات ہے کہتے ہیں آقا جی سونا بھی ہو گیا چانجی بھی ہو گئی سو پیڑوں کو فکر ہو رہی آقا فرماتے ہیں میں نے خرید آئے تو تجھے فکر کی ضرورت کیا میں نے خرید آ تو تجھے فکر کی ضرورت کیا تب ہی تو ہم سننی کہتے ہیں قیامت کے دن جب مصطفیٰ کہیں گے میرا کلمہ پڑھائے تو منہ فکر کی تمہیں کیا ضرورت آقا اتنا کہتے ہیں کام بن جائے توجہ کرنا نبی کے جل سے سجایا جائے قسمت والے سے قسمت والے سجا جاتے ہیں ہم کوئی صرف جذبات میں بات نہیں کہتے ہیں ہم بڑی سچی بات کہتے ہیں کھڑے اکھڑے پڑے کہنے لے گا آقا پیڑ کی کمی اور میں پریشان کہ ہوتے ہیں آقا سو پیڑ کہاں سے آئیں گے آقا نے دیکھو جو نام لیا ہر سننی مچن جائے گا آقا مسکراتے ہیں کہتے ہیں سلمان جی آقا آقا میرے علی کو بھلا مولا مولا بھل جاتے ہیں سب سب نہیں جانی لیا میں تم سے اس لیے کہلواتا ہوں تاکہ پریشتے گواہ ہو جائیں نبی کنات ممبر والے نہیں بلکہ نیچے والے بھی پڑھ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے تمہاری زمان سے کہلواتا ہوں ورنہ میں پوری بات کتا کلا جام کتا کلا جام کوئی اگر میں چاہتا ہوں تم بھی کہوں میں بھی کہوں اس لیے کہ یہ کنائش موجہ ہے اس لیے بھی یہ نبی سے فرنہ پھلا وجہ میں نہیں بیٹھے کوئی محبت تو ہے جو جاڑے میں یہاں بیٹھا کے رکھا ہے انہیں کھڑا کھڑا رکھا کوئی رشتہ ہی تو ہے ورنہ کسے نہیں آتی سردی میں آقا فرماتے ہیں حلیق کو سلمان فارسی بلا کے لائے حلیق آئے آقا جی حکم کیا ہے میرے نبی فرماتے ہیں مدینے سے سو گھٹلی خجوروں کی ڈھونڈ کے لاؤ سبحان اللہ سو گھٹلی مدینے سے خجور کی ڈھونڈ کے لاؤ اور کمیٹی والی واللہ سلامت رکھے ذرا سننا آقا جی کرنا کیا میرے نبی فرماتے ہیں کل یہودی کو سو پیڑ دینے ہیں آج سلمان کا باغ لگانا ہے اے کیا بات ہے یا جی انہیں شریف دیکھا ہے وہ جانتے ہیں مدین شریف میں سلمان مارجی کا باغ تبیرین کی اتران رہت بینہ 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 ان وہاں بہاں باڑھ 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 کیوں اس لیے کہ جب بریل بھی جاتے تھے تو باگ کو لپڑ کے چونہ پڑھ یہ جانتے تھے کہ وہ میرے نبی کے ہاتھ سے لگایا ہو انہوں نے کاٹ دیا مگر اللہ کا کرم دے کوئی یہ کاٹ دیں وہ پھر ہرا ہو جاتا اے کیا بات ہے یہ کاٹ دیں وہ پھر ہرا ہو جاتا یہ آج میں میرے نبی کا موجزہ ہے اللہ اپر آقا فرماتے علی جی آبا خاصو گتھلیاں تلاش کر کے لاؤ حضرت علی مدینے میں نکلے ہیں گتھلیاں تلاش کی پچاس تک گتھلیاں نہ مل سکی آقا جی یہی گتھلیاں ملی ہیں میرے نبی فرماتے ہیں علی اب جنگل میں چلے جاؤ اگر اتنی گتھلی ملے تب بھی لے آنا اتنی ملے تب بھی لے آنا آدھی ملے تب بھی لے آنا کانی ملے تب بھی لے آنا کتنا ٹکڑا ملے لے کر کے آ جانا حضرت علی صور ٹکڑے خجور جو گٹھے کر کے لائے ہیں آقا اب کیا کرنا ہے کہ گتھلیوں کی گانٹھ باندھلو کپڑے میں گتھلیاں باندھلی گئی ہیں کتر حضرت علی نے کاندھے پہ گتھلیاں رکھی ہیں آقا فرماتے ہیں سلمان پھابڑا بھی لے کر کے آ جاؤ آقا جی ابھی لائے ہیں سلمان پھارسی نے کاندھے پہ پھابڑا رکھا حضرت علی نے گتھلیاں اٹھائی ہیں آگے آگے نبی جا رہے ہیں پیچھے پیچھے علی جا رہے ہیں ان کے پیچھے سلمان فارسی جا رہے ہیں جب یہ چلے نہ چنگل کی طرف یہودی کہنے لگے لکھنا کہ آج کوئی راز کا عام کرنے والے ہیں چلو 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 تو دیکھیں کرنا کیا ہے یہودی حیرت میں تھے سلمان فارسی گٹھا کھود رہے ہیں میرے نبی گھٹھنیاں ڈال رہے ہیں علی اوپر سے مٹی ڈال رہے ہیں جب سو گٹھے پورے ہو گئے ہیں ترخت لگ گیا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی اوپر گڑے میں پانی ڈال دو آپ نے پانی ڈالا ہے اس کے بعد جب باغ لگنے لگا یہودی دیکھ کر کے ہنس رہے تھے کہ دیکھو کتنے بے وہ ہوں ہیں آج کو دنیا لگا رہے ہیں کل یہ باغ کیسے پورا ہوگا اللہ اکبر جیسی یہودیوں نے اتنی بات کہی تھی جس سے سودا ہوا تھا وہ کہتا یار تمہیں نہیں لگتا لیکن مجھے لگتا ہے آج کو دنیا لگ رہی ہے کل خجور کے درخت بھی جمائیں گے کل خجور کے درخت جمائیں گے جیسی اتنا اس نے کھا تھا سارے یہودی پریشان تھے یار تیری تینشن کیسے کم کی جائے یہ بات تو سمجھ میں لگیا رگی ہے لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ محمد ہے یہ جو کہتے تھے ان کی زبان سے نکل کا بات میں ہے خدا پہلے پورا کا پیانا ناری تکمیر ناری ریسالت ناری گروس مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ تاج و شیعہ گوسِ عظم کانفرنس مفتی حمد یا صاحب کبلہ ناری تکمیر ناری ریسالت کہنے لگا یار یہ تمہیں تو کہہ رہونا نہیں ہوں گے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے یہ پاپاپ ہی جائے ان میں ایک بڑا اکنمند تھا جیسے ہم میں بھی دو چار جار جبانوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ہماری قوم کا مزاج دے دکان پر بیٹھے چھائے پیتے ہیں پانچ نوپے والی اور پورے دیش کا لگشن لگا دیتے ہیں تین منٹ منٹ میں تین منٹ میں پورے دیش کا لگشن کہ اس کیسے نہیں سیٹھیں اس کیسے نہیں کنس کیسے یہ ہے اب کہ اس کی بن گئی یار میں تم سے کہتا ہوں تم ہندوستان کا حساب لگاتے ہو اپنے گھر کا بھی کبھی اپنے گھر کا بھی حساب لگا دیا کرو تم سیٹھے گل لیتے ہو گوٹ گن لیتے ہو پانچ وقتی نماز گن لیتے ہو کبھی یہ حساب ہم نے لگایا میرے بیٹے نے اتنے ٹائم کی پڑی اتنے ٹائم کی نہیں پڑی اس سے زیادہ زیادہ ہم اپنے بارے بارے بچے تو کچھ اکل مند ہوتے ہیں کہ چل چکو تمہیں کچھ پتا نہیں یہ ایسے بولتے ہیں جیسے سی ایم کے پاس بیٹھ جاؤ تو بڑا چیزا لگے بیٹھ جائیں ہم لوگ لوگ کمیٹی بھالو آپ در میرے سامنے آنے آنا میں تمہارے چہرے بھی دیکھوں باتیں بھی کرنوں بڑی طبیت خوش ہوگی میری سبحان اللہ اب بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیں مصطفیٰ کی جماعت بیٹھیں اور مجھے لگ رہا میں دیوانوں میں بول رہا میری طبیعت بڑی خوش ہو رہی ہے عاشقوں میں بول رہا نیند تو نہیں آ رہی ہے نیند تباہ کیا جب آدھ بھی بور ہوتا اور جب بات نبی کیا وہ عاشق کو بھی بور نہیں اگر نیند آ رہی ہے تو کل اپنے باپ سے جا کے پوچھنا پا کمائی کیسی کھلائی تھی ابھی کے جلسے میں نیند آ رہی تھی باتیں ہوتی رہیں راتیں گزر جائیں 365 دن گزریں گے تب جا کے لئے رات جی جی توجہ ہے بات آگے پر حالو جی ذرا بول دو غوث پاک کے نام پر یا رسول اللہ سبحان اللہ جب آج والے غوث بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو سبق ہمیں زندگی پر دیتا رہا آج میرے نو کر میرے خادیب میرے مرید اپنے گھروں میں بیٹھ کے اسی آقا کا تذکرہ کر رہے ہیں اب بات سمجھ میں آگئی میں نے نبی کا ذکر کیوں چھڑا تھا ہاں اس لیے چھڑا تھا کہ میرے غوث نے ساری زندگی نبی نبی کے گیت دائے ہیں جی جی سبحان اللہ گور کرنا وہ کہنے لگا مجھے تو جھر لگ رہا ہے باپ ہی جائے گائے گا تو ان میں بھی ایک اقل مند تھا کہنے لگا چھپو ایک بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ دی اللہ آپ کو دونوں جہان کی دولتیں دے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ کسی آئیں آئیں یہ میرا کچھ نہیں ہے یہ غوث پاک کا صدقہ ہے تھی کہ جیبے ہی ہیں دلوا ہوئی رہے ہیں تو مجھ میں غصہ مت ہونا تکلیف ہو رہی اٹھا کے لے گا لیکن مجھے لگتا ایسا کوئی نہیں کیونکہ جتنے بیٹھے سب قادری بیٹھے ہیں سب غوث کا لنگر کھانے والے بیٹھے تھے سبحان اللہ میں جب بڑی خوش ہی ہو جب میں نے سنا کہ یہاں پہ لنگر کبھی انتظام ہو ایک بات بتا تھا لنگر کا انتظام ہوا تھا دسترخان تمہارا تھا پھانا بغداد والے کا تھا اے اے کیا بات ہے سبحان اللہ اس بات کو فقر نہ کرے کہ میں نے کھلا دیا اس بات کو فقر کرنا غوث نے میرے دسترخان سے کھلا دیا اے اے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ اقل مند کہنے لگا کہا کیا انہیں جانے دو کہا گھٹھلی ہم نکال لیں جب گھٹھلی ہم نکال لیں کہ پھر جمیں گئی کتنا اقل مند توجہ کی یہ کہا بھی کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں یہ تیرے ہی خاندان تھے جو گھٹھلی چورا کے لے کے جا رہے تھے کہنے لگے گھٹھلی ہم نہیں کار لیں بڑا خوش ہوا کہنے لگا یہ کام کی بات کدر آقا نے باگ باگ گھٹھوں میں گھٹھلیاں ڈالی پانی ڈلوایا واپس آگئے یہودی تیز تیز گئے گھٹھے گھٹھے گھٹھلیاں نکالی تلاش کر کے ایک بھی رہنا جائے ایک بھی رہنا جائے جن کے لگائی گئی تھی جن کے نکال کے لے کے گئے تھے جن کے نکال کے لے کے لئے اس نے گھٹھوی باندھی اور پڑی پرشی سے لے جا کے سر کے چرک چرٹانگے پھیلا کے سو گیا کہنے لگا باگ تو جمنہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہودی تو سو گیا لیکن نبی کے سلمان وہ نیند نہیں آ رکھی ہے وہ بستر پہ کروٹ پتر لگے ہیں کب صبح ہوگی کب میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں گا کروٹ پترتے رکھے صبح کا صویرہ نمودار ہوتا ہے مسجد نبی سے میرے نبی کا بلال آزان دے دیتا ہے جیسی پجر کی آزان عدرت بلال نے دی گئے سلمان فارسی بستر سے اٹھے ہیں اٹھ کے مسجد نبی کی طرف نہیں گئے بلکہ سیدھے وہاں گئے جہاں نبی نے باغ لگایا تھا جہاں نبی نے باغ لگایا تھا جا کے کیا دیکھتے ہیں سو ترخت کھڑے ہوئے ہیں ان پہ پھل لگے ہوئے ہیں وہ بھی پکے ہوئے ہیں اب پلٹ کے سیدھے مسجد نبی میں آئے ہیں جیسی پہلا قدم دروازے پہ رکھا گئے آپ کے نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں مسجد نبی میں مصطفیٰ پہلے سے موجود ہیں ادھر انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا مصطفیٰ نے ان کو دیکھا ہے کہ بعد میں مسکرائے بدینے والا پہلے مسکرائے سبحان اللہ سبحان اللہ زدہ باز زدہ باز باغ دیکھائے ہو عقیدے کی بات ہے باغ پجر کی نماز پڑی حضرت سلمان کہتے ہیں آقا جی میں رکھ جاؤں میرے نبی فرماتے ہیں آج ہاں زمانے کو دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ مدینے والا اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتا ہے مدینے والا اپنے غلاموں سے پیار کتنا کرتا ہے یہ جملہ ارشاعت فرمایا سلمان پھے یہودی کے دروازے پہ کھر جا کے بیٹھے یہودی کہنے لگا اٹھانا آٹھ وجہ سوکے ہو وہ تو آٹھ وجہ سوکے اٹھا بے فکری سے سوڑا تھا اتھلی جو اس کے سر کے نیچے تھے کیا آج شرمندہ کرنے کا دی حضرت سلمان کو دیکھتے ہیں نے لگا سلمان تیرا نبی لینے نہیں تُو تو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا کیا ہوا تیرے تیسرے سو دی کا چپ بیٹھے کچھ نہیں بھو کہ ہم نے پہلے ہی کہا تھا وہ نہیں خرید سکتے یہ تانے دے رہا تھا اتنے میں دروازے پہ تستک ہوئی اندر سے آباز آئی کاؤں باہر سے آنے والا کہتا ہے شیرِ خدا آیا ہے مولا علی آیا ہے کہاں کسلی آئے ہو کہاں دروازہ کھول اب یہ سمجھتا ہے شاید علی یہ کہنے آئے ہوگے کہ یار غلطی ہو گئی ہمارا سامان واپس کر دے سونا دے دے چاندی دے دے دروازہ کھولا دیکھ کے کہتا علی کیسے آنا ہوا آپ مسکرہ کے کہتے ہیں سن سن آج سے سامان تیرا ہو گیا سلمان ہمارا ہو گیا سامان تیرا ہو گیا وہ کہتا سلمان تمہارا کیسے ہو گیا ابھی تو سونا اور چاندی ملا گیا میرے سو پیڑ کہاں ہے آپ کہتے ہیں جا کے جنگل میں سو پیڑ پورے گر لے وہ کہتا ہے کہ ان پیڑوں کی بات کرتے ہو کہا کل جو لگا کے آئے آئے ہیں ان پیڑوں کی بات کرتے ہیں اس نے کہا چلو چل کے دکھاؤ وہ پیڑ کہا ہے جب آئے ہیں اللہ اکبر جنگل میں کیا دیکھتے ہیں وہ درخت لہلہ رہے ہیں اس پر خجور بھی لگے ہوئے ہیں وہ بھی پکے ہوئے ہیں اس نے یہ منظر دیکھا ہے کبھی خجور دیکھتا ہے کبھی چہرہ مولا علی دیکھتا ہے کبھی خجور کے پیڑ دیکھتا ہے کبھی علی کا چہرہ دیکھتا ہے آپ فرماتے ہیں حیرت میں کیوں ہے کیا وجہ ہے تو نے درخت مانگے تھے ہم نے دیتی ہے کیسے بھی یہ حیرت میں گئے کہ یہ درخت لگائے گئے تھے وہ کہتا نہیں جی حیرت کی بات یہ نبی ہے کہا پھر حیرت کی بات کیا گئے وہ کہتا گئے تاج چب اس بات کا گئے کہ درخت تم نے لگائے گدلیاں میرے گھر رکھتی ہیں یہ درخت کیسے جم کے آگے ہیں تب علی نے کہا تھا تجھے پتہ نہیں ہے لگانے والا نبی تھی جب آنے والا خدا ہے تو نے کیا سمجھا جا گدلی تولے جائے گا تو ترخت نقی ہوں گے ایک خجور توڑا گئے کئی سے کھا کے دکھا اس نے خجور کھایا گدلی نقی تھی کہتا اس میں گدلی نقی ہے علی فرماتے ہیں گدلی آئے گی کہاں سے چلا کے توڑا تولے کے چلا گیا ناری تکبیر ناری رسالت ناری گوز مسلکِ علی حضرت فیضانِ علی حضرت سرزمینِ شیر پر سرزمینِ شیر پر مفتی حماد ریع صاحب قبلہ ناری تکبیر زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ کہنے لگی کچھلی تو اس میں ہے ہی نہیں حضرت علی فرماتے ہیں رات کو چھو رہا کے لے گیا تھا گھٹلی کا حساب ہم سے مانگ رہا ہے تو کہنے لگا کہ اس کے پاس لے کے چلو جس سے میرا سودا ہوتا ہوتا ہے اس کے پاس لے کے چلو جس سے میرا سودا ہوتا ہے فرماتے ہیں چل چل کہنے لگا ٹھیڑو ذرا گھر جا کہا کہا وہ پیسہ تو اٹھا کے لاؤں جو تم نے دیا تھا اندر گیا گیا کہاں لے کے جا رہے ہو کہ سودا کینسل ہو گئے اس نے کہاں صرف سونے کی بات نہ کر تو بھی تیار ہو جا جلدی تیار ہو بچے بھی لے لے کہاں جا جا کہاں اس کی چوکھٹ پہ جس سے سودا ہوا تھا بچوں کو لے کے آیا ہے میرے نبی مسجد نبی میں چل وگر ہیں دروازے پہ آکے کھڑا ہو گیا مصطفیٰ باہر تشریف لائے آقا فرماتے اب پتہ کوئی سودے میں کمی رہ گئی ہے یا کوئی اور بھی کچھ چار لیے بتا تو شہی آج سے چاندی تیری سونا تیرا باغ تیرا سلمان میرا ہو گیا ہے سلمان میرا ہو گیا ہے اس نے کتنا سونا آہ بھر کے رونے لگ گیا یوں سونے کی تھیلی اٹھائی آقا کے قدموں پہ رکھ دی چاندی کی تھیلی اٹھائی آقا کے قدموں پہ رکھ دی سلمان کا ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا کہتا آقا جی اب مجھے سونا نہیں چاہیے مجھے چاندی نہیں چاہیے مجھے قدوروں کا پاک نہیں چاہیے اب سلمان بھی نہیں چاہیے آقا فرماتے ہیں چاہتا کیا ہے تو وہ کہتا ہے سلکان یہ سب کچھ تم لے لو اپنا قدم کا دامن میرے ہاتھوں میں آتا در دو جب تک بھی کہیں نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہوں اس نبی کے عشق میں جلسہ سجا کے بیٹھے ہو وہ شان والے پیمبر کا بیٹھا ہے عبدالقات پاڑی وہ شان والے مجھے پاڑی